سلام علیکم دوستوں آواز کی آزادی نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے چلیئے جانتے ہیں آج کی بڑی اور اہم قبر نیل گائیوں کا شکار چیتنا نگر میں پولیس کا چھاپا ایک شخص گریفتار دو ملزمین فرار ناندر شہر کے مدکھڑ کے قریب وائی علاقے کے ایک محفوظ جنگل میں دو نیل گائیوں کا شکار کیا گیا ہے اس معاملے میں تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے کلزبت کیا گیا گوشت نیل گائی کا ہے اور چیتنا نگر علاقے میں ملزم کے گھر میں ڈیپ فریزر میں رکھا گیا تھا شکار کے کیس کے دیگر دو ملزمان فرار ہو گئے ہیں وائی علاقے میں جنگلاتی مویشیوں کا شکار کر کے ان کے گوشت کو ڈیپ فریزر میں زخیرہ کر کے رکھنے کی اطلاع ملنے کے بعد آٹھ مئی کو صبح محکم جنگلات کے دستے نے چیتنا نگر میں محمد فسیح الدین محمد رحم الدین کے مکان پر چھاپا مارا ان کے گھر میں موجود ڈی فریزر میں گوشت پایا گیا مگر یہ گوشت ہرن یا کسی دوسرے مویشی کا ہے اس کی شناخت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اس لئے فورسٹ ڈیپارٹمنٹ نے تلاشی مہم شروع کر دیا اور بھوکر حدود کے گورٹا جنگلاتی علاقے میں وائی گاؤں کے بازو ایک جنگل میں دو نیل گائیں شکار کی ہوئی پائی گئی اس لئے ملزمین کو لے کر دستا وائی علاقے کے جنگل میں پہنچ گیا جہاں پر نیل گائیوں کے دھانچے برامد ہوئے جس سے واضح ہو گیا کہ ناندیڑ میں زخیرہ کر کے رکھا گیا گوشت تو انہی گائیوں کا ہے دونوں گائیوں پر بندوق سے دو دو گولیاں بھی چلائی گئی محکر میں جنگلات کے آپ سران پنچ نامہ کر کے ملزم محمد فسیددین محمد رحمد دین ساکن چیتنا نگر کو گریفتار کر لیا ہے اور دو ملزمین فرار ہے ڈیپٹی فورسٹ آفیسر کیشو باولے کی رہنمائی میں ریچر آفیسر سنجیب شندے فورسٹ آفیسر موڈون تفتیش کر رہے ہیں ہمیں امید ہیں کہ یہ خبر آپ کو پسند آئی ہوں گی کیر بایا دو کاکڑے ساکن ادھگی